اسلام علیکم جی اسلام علیکم کی حال توڑا ویلکم ٹو این ایڈر ویلوگ اور میں آگئی ہوں جی دوبارہ انہیں زیادہ دنوں کے بعد چھٹی کرنے کے بعد کہاں تھی میں جی میں فوق میں گم گم ہو گئی تھی ٹھیک ہے اور میں کہہ رہی ہوں کہ جتنی فوق پڑی ہے نا میرا دلیلی نے دھکرتا کہ موبائل کو اٹھا ہوں اور میں ویڈیو شیوڈیو بنا ہوں میں نے کہا اپنے میرے ویور جون سے وہ پڑھانی ویلوگ دیکھوں اور انجوائی کریں تو سو مہت ہوگی تھی گم فوق کے اندر تو اب لائی ہوں بڑا مزے کا اچھا جی ادھر ہم آئے ہیں لینے کے لیے میڈیسن اور گھر والوں نے کیا ہوا ہے اس کے لیے پلان اور مجھے باہر جھوٹ بول کے لے کے آنا پر ہے کہ میں چلاو دعائی لینے چلیں اور رات کو پونے بارہ میں دعائی لینے کے لیے نکلی اپ جبکہ یہ میڈیسن سیرا سی ایم ایج کی سی ایم ایج سٹور سے ملتی ہے نہیں کدھر ملے گی سی ایم ایج ہو تو انتے ساڑے کو بھی نہیں ہے صبح صحیح ہاں کیونکہ سارے ہاتھو پراتھے نا لیلے جان کے اوہ کی کاندھے نے پیزہ لیلے آ جائے ہیں چل مانو صحیح ہوئی ہے تے کی کاندھے نے میرے لوگ گفتیس ہے ہوتا سر اوہی ایڈے بے وکوف ہے نا کسن سے میرے پیان بڑھا ہی ملا تو سوی موٹرسکلا دیکھا ہم اس کام کو ایدر ادر ادھر رکھو گا ہے میں کی کھا ہے ساکنی آرہا ہوں ہے بے ایلاؤنا دیکھا ہم بے ایلاؤں چا یہ کیا کھٹنے لگے ہو امانو تم تو اندر چلو نا مانو کھ اندر بے جو مانو میں کی کر سکنیاں بے چلا رو دو ہیلو Oper بے چا گو بےений جو اس کیوردیں ایپنی اس پینکو اس کیلے موچے راہے لے ہی 마스�ی سکتا ہے ہمارا 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 چار ہزار نو سے منانے میں پی پی گر جائے گا یہ واپس کر دے گا ہمارا 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 ہدمی بید مانو بکواس مانو میں قسم سے چلو بیٹھو بیٹھو مانو ماسکیں کیوں نہیں پائے چل بیٹھا اچھا جی یہ ہے ویڈیو جب میں پلان کر انہوں نے کیا تھا کہ برڈے ہم سالیبریٹ کریں گے ریٹرو وے اور میں برے سمجھے کہ سکیم میں لڑا کے بھائی کو لے کیا ہی تھی باہر اور میں اس کو کہہ رہی تھی کہ آؤ میڈیسن لیتے ہیں تو تب یہ ویڈیو بنائی گئی تب انہوں نے آئی ٹیبل کو ڈیکورڈیٹ کیا اور جو بھی چیزیں منگوانی تھی مگوائی اور فیٹر وغیرہ کو کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے پہلے یہ لگا دینا یہ ملی نگمانہ اپنا ہیپی برڈ دے گا تو پھر وہ جب آئے گے تو پھر آپ نے یہ لگا دینا تو ایسے جی انہوں نے ویلکم کیا اور میرے گھر والی تینے کوئی سیدھے سادھی ہیں کہ ریٹرو کے سامنے انہوں نے بائیکس کھڑی کی اور بھائی کو میں نے کہا کہ گھر کے لیے کچھ لے کے چلتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ہمارے گھر کی تو بائیکسی در کھڑی ہیں وہ ہنس نے لگ گیا اس کو سمجھ آگی سارا جو ہمارا پروگرام ہے وہ تو وڑ گیا لیکن پھر بھی بڑا مزہ آیا بچوں نے بھائی یہ کیا یہ اس کو کیا کہتے ہیں ہم تو شورلیاں پٹاخے کہتے تھے تو آپ تو پتہ نہیں کوئی کیا کہتے ہیں یہ جو کلرفل ہوتے ہیں یہ مگوائی ہوئے تھے تو اس کی آر تھی اتاری جا رہی تھی یہ ہنس ہنس کے ہمارا برا حال تھا تو پھر ادھر جی ہم لوگوں نے یہ پارٹی دی تھی پلان کی تھی بھائی اور بابی نے سرپرائز اس کے لئے اس کو بالکو نہیں تھا پتہ گھر سے میں اس کو جرکیاں دے کے لے کے گئی ہوں کہ میرا کام کوئی بھی نہیں کرتا میں نے میڈیسن لینی ہے اور کوئی بھی نہیں جاتا تو جبکہ ان کو ہوتا ہے کہ یہ نراز نہ ہو جائے تو بس نہیں دیکھا رات کے بارہ بجے ہیں کہ کیا بس اٹھ کے چلنے لگے میرے ساتھ کہ اس نہ کیا تو اس نے بولتے ہی رہنا ہے بس ادھر سے سٹارٹ ہو کہ آج میرا امی ابو نانا تے سارے کام ہون دے یقین مانے اموشنل بلیک میل جو ہوتا ہے وہ آپ کے کام کر دیتے ہیں میں آپ کو اندر کی بات بتا رہی ہوں امی سے شروع کیا کریں ابو سے شروع کیا کریں تو بس کہا کریں کہ بس ہوں امی نو دسانگی ابو نو دسانگی جب امی ابو کی دمکی دی جائے نا تو پھر دیکھیں یقین مانے کہ بھائی یوں سجے خبے بجتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کا کام کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ماں باپ کو زندگی حیاتی دے لیکن میرے ماں باپ کی تو دیتھ ہو چکی اور میں تو بس یہی دمکی دیتا ہوں اتنا سب لوگ تو ہوش رہے مسکرات رہے اللہ حافظ